دوستو یورپی ملک میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جب ایک نشے میں دھوٹ نین برہنہ لباس پینے ایک خاتون مسجد میں داخل ہوتی ہے اور نازیبہ حرکات کرتی ہے اور پھر سیدھا مسجد کے ممبر پر بیٹھ چاہتی ہے وہاں موجود مسلمان جو وہاں نماز کے لیے آئے ہوئے تھے وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ عورت نہیں رکھتی اور کہتی ہے کہ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھی رہتی ہے جو مسلمان شخص یہ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے وہ اس کو بار بار یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ تم صحیح نین کر رہی یہاں بیٹھنا منع ہے تم یہاں نہیں بیٹھ سکتی یہ جگہ انتہائی پاکیزہ اور موتبر ہے تم پریسٹ نہیں ہو اگر تم نے مسجد میں بیٹھنا ہی ہے تو تم عورتوں کے ایک مقصود سیکشن میں جا کر بیٹھ سکتی ہو لیکن وہ بدبخت عورت نہیں مانتی اور اسی دوران مسجد کی انتظامیاں پولیس کو کال کر دیتی ہے اور کچھ ہی ٹائم کے بعد وہاں پولیس آتی ہے اور اس عورت کو گرفتار کرتی ہے بلکہ صحیح مجرمانہ انداز میں دونوں بازوں کو پیچھے باندھ کر اس کو عرص کیا جاتا ہے اور پولیس اس کو وہاں سے لے جاتی ہے اور بے شک وہ ایک خیر مسلم ملک ہے لیکن وہاں قانون کی عزت کی جا رہی ہے اور قانون کی خلاف وزی کر کے وہاں کوئی بھی شخص کسی کی مذہبی آزادی اور اس کی مذہبی جگہ کی بے حرمتی نہیں کر سکتا اور یہی چیز اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے لیکن ہمارے ہاں اس پر عمل نہیں کیا جاتا کھلم کھلا قانون کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے اور لوگوں کے گھروں کو گرجہ گھروں کو نظر آتش کیا جاتا ہے حتیٰ کہ انسانوں کو بھی زندہ جلا دیا جاتا ہے جیسا کہ کچھ عرصہ قبل سری لنکن شہری کے ساتھ کیا گیا تھا جڑا والا میں گرجہ گھروں کو آگ لگائی گئی اور پھر نا جانے کیا کیا ہمارا دین اسلام ہمیں ایسا کرنے کی ترغیب ہرگز نہیں دیتا دوستو یورپی ملک میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جب ایک نشے میں دھوت نین برہنہ لباس پینے ایک خاتون مسجد میں داخل ہوتی ہے اور نازیبہ حرکات کرتی ہے اور پھر سیدھا مسجد کے ممبر پر بیٹھ چاہتی ہے وہاں موجود مسلمان جو وہاں نماز کیلئے آئے ہوئے تھے وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ عورت نہیں رکتی اور کہتی ہے کہ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھی رہتی ہے جو مسلمان شخص یہ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے وہ اس کو بار بار یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ تم صحیح نین کر رہی یہاں بیٹھنا منع ہے تم یہاں نہیں بیٹھ سکتی یہ جگہ انتہائی پاکیزہ اور موتبر ہے تم پریسٹ نہیں ہو اگر تم نے مسجد میں بیٹھنا ہی ہے تو تم عورتوں کے ایک مقصود سیکشن میں جا کر بیٹھ سکتی ہو لیکن وہ بدبخت عورت نہیں مانتی اور اسی دوران مسجد کی انتظامیاں پولیس کو کال کر دیتی ہے اور کچھ ہی ٹائم کے بعد وہاں پولیس آتی ہے اور اس عورت کو گرفتار کرتی ہے بلکہ صحیح مجرمانہ انداز میں دونوں بازوں کو پیچھے باندھ کر اس کو عرص کیا جاتا ہے اور پولیس اس کو وہاں سے لے جاتی ہے اور بے شک وہ ایک خیر مسلم ملک ہے لیکن وہاں قانون کی عزت کی جا رہی ہے اور قانون کی خلاف وزی کر کے وہاں کوئی بھی شخص کسی کی مذہبی آزادی اور اس کی مذہبی جگہ کی بے حرمتی نہیں کر سکتا اور یہی چیز اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے لیکن ہمارے ہاں اس پر عمل نہیں کیا جاتا کھلن کھلا قانون کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے اور لوگوں کے گھروں کو گرجہ گھروں کو نظر آتش کیا جاتا ہے حتیٰ کہ انسانوں کو بھی زندہ جلا دیا جاتا ہے جیسا کہ کچھ عرصہ قبل سری لنکن شہری کے ساتھ کیا گیا تھا جڑنوالا میں گرجہ گھروں کو آگ لگائی گئی اور پھر نا جانے کیا کیا ہمارا دین اسلام ہمیں ایسا کرنے کی ترغیب ہرگز نہیں دیتا دوستو یورپی ملک میں ایک افسوس ناک واقعہ پیش آیا ہے جب ایک نشے میں دھوت نین برہنہ لباس پینے ایک خاتون مسجد میں داخل ہوتی ہے اور نازیبہ حرکات کرتی ہے اور پھر سیدھا مسجد کے ممبر پر بیٹھ چاہتی ہے وہاں موجود مسلمان جو وہاں نماز کیلئے آئے ہوئے تھے وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ عورت نہیں رکھتی اور کہتی ہے کہ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھی رہتی ہے جو مسلمان شخص یہ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے وہ اس کو بار بار یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ تم صحیح نہیں کر رہی یہاں بیٹھنا منع ہے تم یہاں نہیں بیٹھ سکتی یہ جگہ انتہائی پاکیزہ اور موتبر ہے تم پریسٹ نہیں ہو اگر تم نے مسجد میں بیٹھنا ہی ہے تو تم عورتوں کے ایک مقصود سیکشن میں جا کر بیٹھ سکتی ہو لیکن وہ بدبخت عورت نہیں مانتی اور اسی دوران مسجد کی انتظامیاں پولیس کو کال کر دیتی ہے اور کچھ ہی ٹائم کے بعد وہاں پولیس آتی ہے اور اس عورت کو گرفتار کرتی ہے بلکہ صحیح مجرمانہ انداز میں دونوں بازوں کو پیچھے بان کر اس کو عرص کیا جاتا ہے اور پولیس اس کو وہاں سے لے جاتی ہے اور بے شک وہ ایک خیر مسلم ملک ہے لیکن وہاں قانون کی عزت کی جا رہی ہے اور قانون کی خلاف وزی کر کے وہاں کوئی بھی شخص کسی کی مذہبی آزادی اور اس کی مذہبی جگہ کی بے حرمتی نہیں کر سکتا اور یہی چیز اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے لیکن ہمارے ہاں اس پر عمل نہیں کیا جاتا کھل لم کھلا قانون کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے اور لوگوں کے گھروں کو گرجہ گھروں کو نظر آتش کیا جاتا ہے حتیٰ کہ انسانوں کو بھی زندہ جلا دیا جاتا ہے جیسا کہ کچھ عرصہ قبل سری لنکن شہری کے ساتھ کیا گیا تھا جڑا والا میں گرجہ گھروں کو آگ لگائی گئی اور پھر نا جانے کیا کیا ہمارا دین اسلام ہمیں ایسا کرنے کی ترغیب ہرگز نہیں دیتا دوستو یورپی ملک میں ایک افسوس ناک واقعہ پیش آیا ہے جب ایک نشے میں دھوٹ نین برہنہ لباس پینے ایک خاتون مسجد میں داخل ہوتی ہے اور نازیبہ حرکات کرتی ہے اور پھر سیدھا مسجد کے ممبر پر بیٹھ چاہتی ہے وہاں موجود مسلمان جو وہاں نماز کیلئے آئے ہوئے تھے وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ عورت نہیں رکتے اور کہتی ہے کہ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھی رہتی ہے جو مسلمان شخص یہ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے وہ اس کو بار بار یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ تم صحیح نین کر رہی یہاں بیٹھنا منع ہے تم یہاں نہیں بیٹھ سکتی یہ جگہ انتہائی پاکیزہ اور موتبر ہے تم پریسٹ نہیں ہو اگر تم نے مسجد میں بیٹھنا ہی ہے تو تم عورتوں کے ایک مقصود سیکشن میں جا کر بیٹھ سکتی ہو لیکن وہ بدبخت عورت نہیں مانتی اور اسی دوران مسجد کی انتظامیاں پولیس کو کال کر دیتی ہے اور کچھ ہی ٹائم کے بعد وہاں پولیس آتی ہے اور اس عورت کو گرفتار کرتی ہے بلکہ صحیح مجرمانہ انداز میں دونوں بازوں کو پیچھے باندھ کر اس کو عرص کیا جاتا ہے اور پولیس اس کو وہاں سے لے جاتی ہے اور بے شک وہ ایک خیر مسلم ملک ہے لیکن وہاں قانون کی عزت کی جا رہی ہے اور قانون کی خلاف وزی کر کے وہاں کوئی بھی شخص کسی کی مذہبی آزادی اور اس کی مذہبی جگہ کی بے حرمتی نہیں کر سکتا اور یہی چیز اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے لیکن ہمارے ہاں اس پر عمل نہیں کیا جاتا کھلن کھلا قانون کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے اور لوگوں کے گھروں کو گرجہ گھروں کو نظر آتش کیا جاتا ہے حتیٰ کہ انسانوں کو بھی زندہ جلا دیا جاتا ہے جیسا کہ کچھ عرصہ قبل سری لنکن شہری کے ساتھ کیا گیا تھا جڑنوالا میں گرجہ گھروں کو آگ لگائی گئی اور پھر ناجانے کیا کیا ہمارا دین اسلام ہمیں ایسا کرنے کی ترغیب ہرگز نہیں دیتا دوستو یورپی ملک میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جب ایک نشے میں دھوت نین برہنہ لباس پینے ایک خاتون مسجد میں داخل ہوتی ہے اور نازیبہ حرکات کرتی ہے اور پھر سیدھا مسجد کے ممبر پر بیٹھ چاہتی ہے وہاں موجود مسلمان جو وہاں نماز کیلئے آئے ہوئے تھے وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ عورت نہیں رکتی اور کہتی ہے کہ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھی رہتی ہے جو مسلمان شخص یہ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے وہ اس کو بار بار یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ تم صحیح نین کر رہی یہاں بیٹھنا منع ہے تم یہاں نہیں بیٹھ سکتی یہ جگہ انتہائی پاکیزہ اور موتبر ہے تم پریسٹ نہیں ہو اگر تم نے مسجد میں بیٹھنا ہی ہے تو تم عورتوں کے ایک مقصود سیکشن میں جا کر بیٹھ سکتی ہو لیکن وہ بدبخت عورت نہیں مانتی اور اسی دوران مسجد کی انتظامیاں پولیس کو کال کر دیتی ہے اور کچھ ہی ٹائم کے بعد وہاں پولیس آتی ہے اور اس عورت کو گرفتار کرتی ہے بلکہ صحیح مجرمانہ انداز میں دونوں بازوں کو پیچھے بان کر اس کو عرص کیا جاتا ہے اور پولیس اس کو وہاں سے لے جاتی ہے اور بے شک وہ ایک خیر مسلم ملک ہے لیکن وہاں قانون کی عزت کی جا رہی ہے اور قانون کی خلاف وزی کر کے وہاں کوئی بھی شخص کسی کی مذہبی آزادی اور اس کی مذہبی جگہ کی بے حرمتی نہیں کر سکتا اور یہی چیز اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے لیکن ہمارے ہاں اس پر عمل نہیں کیا جاتا کھلن کھلا قانون کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے اور لوگوں کے گھروں کو گرجہ گھروں کو نظر آتش کیا جاتا ہے حتیٰ کہ انسانوں کو بھی زندہ جلا دیا جاتا ہے جیسا کہ کچھ عرصہ قبل سری لنکن شہری کے ساتھ کیا گیا تھا جڑنوالا میں گرجہ گھروں کو آگ لگائی گئی اور پھر نا جانے کیا کیا ہمارا دینی اسلام ہمیں ایسا کرنے کی ترغیب ہرگز نہیں دیتا